بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے آج سب کی خیر و آفیت کیلئے دعا گو ہوں فرینڈز ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل بدلو خود کو سبسکرائب کر لیں فرینڈز آجمہ سوہاگ راب کو دولا کے لئے پانچ اہم کام جو اسے لازمی کرنے چاہیے ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ اہم کون سے پانچ کام ہے جو ہر دلہے کو لازمی کرنے چاہیے اس کے لئے ویڈیوز شروع سے لازمی واج کیجئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیچے اور ساتھ ہی بنے وے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا رفستی کے بعد آپ دلہن کو گھر لے کر آ جاتے ہیں مختلی لوگوں کے لئے یہ مختلی رسمیں ہوتی ہیں جو پوری کی جاتی ہیں جو شادی کے وقت جب دلہن گھر آتی ہے تو تب کی جاتی ہے تب دلہا کیا کام کرے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے نہ کہ ان رسموں کے بارے میں تو نمبر ون انٹر ان روم دلہا کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیوی بیٹ پر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی ہیں ہو سکتا ہے یہ گھنگڑ میں بھی ہو یا گھنگڑ گھرا ہوا ہو تو آپ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دور اندر سے بند کر لیتے ہیں یعنی کمرے کو بند کر لیتے ہیں لاؤ کر لیتے ہیں پھر آپ دور اور ونڈوں کے پردوں پر نظر ڈالتے ہیں آیا کہ یہ تنے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے منچلے اور شریر کردن پردے کو اٹھوڑا سا سرکا کے کسی سراغ سے کمرے میں جھانگ رہے ہوتے ہیں جھانگنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا یہ تمام چیزیں تسلی کرنے کہ آپ کی ونڈوں اور کمروں ویارا کے پردے نیچے ہوں اور اگر آپ کے کمرے کا کوئی ایسا سراغ اوپن نہ ہو جہاں سے اندیشہ ہو کہ کوئی آپ کو جھانگ نہ سکے اب دوسرا جو کام ہے لائٹ آپ یہ دیکھو کہ آپ کے کمرے میں جو لائٹ لگی ہوئی ہے اس میں زیرو کا بلب لگا ہوا ہے کہ نہیں یعنی زیرو پاور کی لائٹ ہے کہ نہیں کیونکہ 99% پاکستانی اور مسلم جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ نورما لائٹ میں سیکس کرنے سے تیار نہیں ہوتی سیکس کرنے سے گبراتی اور شرماتی ہیں چاہیے ہوتی ہے تو اس لئے رون میں امجنسی چارج ایبر لائٹ اور ٹارچ بھی ہونا چاہیے نمبر تھری لائٹ میوزک اب آپ تیبر کارڈر پر لائٹ سا ہلکا سا میوزک لگا کر ونڈو کے پاس رکھ دیں کیونکہ آپ کے شریر قزن ونڈو سے کان لگا کر آپ کی باتیں سننے کی کوشش کریں گے میوزک سے آپ کی باتیں باہر نہیں جائیں گی اور سیکس کے دوران جو آپ لوگوں کی ہچانی آوازیں عجیب سی وعدیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی باہر نہیں جا پائیں گی جس سے آپ لوگوں کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ شاید کوئی ہماری باتیں سن رہا ہو یا ہماری باتیں کمرے یا کھڑکی سے باہر تو نہیں جا رہی نمبر فور مو دکھائی اب آپ بیوی کو سلام کر کے اس کے بیٹ پر بیٹ جائیں اس کے ساتھ بیٹ جائیں 99% بیوی سلام کا جواب دیئے بغیر سر جھکائے ور بیٹھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہوتی ہیں تو اس طریقے سے وہ بیٹ پر آنکھیں جھکا کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں آپ کا سلام کا جواب بھی شرمیلے بند سے نہیں دے پاتی تو دل ہی میں جواب دے دیتی ہیں جو کہ آپ کو سنائی بھی نہیں دیتا سلام کے جواب کا انتظار کیے بغیر آپ بھی بیوی کے گھنگٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھیں گے 99% بیوی ایون لف میریج میں بھی بیوی کا آئی کلوز ہوگا یعنی آنکھیں بند ہوگی اس وقت آپ کو فیس دیکھنے کا مو دکھائی دینا ہوگا یعنی فیس دیکھنے کے لئے دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لئے مو دکھائی دینی ہوگی نمبر 5 سہاگ رات مو دکھائی گفٹ مو دکھائی کا گفٹ عورت کی زندگی کا سب سے اہم اور بڑا تفاہ ہوتا ہے عورت اس گفٹ کی زندگی بھر حفاظت کرتی ہے اگر کبھی گھر کا سارا سمان اور زیور چوری ہو جائے لیکن سہاگ رات میں مو دکھائی گفٹ محفوظ رہ جائے تو عورت پرداش کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اصل قیمتی چیز تو میرے پاس ہے نا یہ تو بچ گئی اگر سہاگ رات کا دیا ہوا جو گفٹ لوس ہو جائے وہ گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کی زندگی کی اہم جو قیمتی چیز ہے وہ لٹ گئی اس کی زندگی ہی لٹ گئی امپورٹنس آف سہاگ رات گفٹ سہاگ رات کا مو دکھائی کا گفٹ سہاگ رات کے سیکس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ گفٹ میں کچھ بھی دے سکتے ہیں اپنی اوقات کے اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ افور کر سکتے ہیں وہ اپنی بیوی کو گفٹ لازمی دیجئے عورت کو اس بات پر اطراض نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا دیا لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ گوڑ کی کوئی جیولری دے کیونکہ گوڑ کی چیزیں خراب نہیں ہوتی اور یہ ساری زندگی محفوظ رہتی ہیں اگر نہیں تو آپ اپنے اپنے پیرنس سے کمپرومائز کر کے جو شادی میں جیولری اپنی بیوی کو دینی ہوتی ہیں انہی میں سے کوئی اچھی سی چیز نکال کے سہاگ رات کے گر کے لیے الگ رکھ سکتے ہیں الگ کر سکتے ہیں